اس وقت جنگل کے اندر بکریاں چرانے والی ایک خاتون ہے جس کا نام سلامہ ہے وہ جنت میں تیری رفیق ہے حیات جنت میں تیرے ساتھ ہوں حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی اس جنگل و بیابان کی طرف بڑھتے ہیں جب آپ وہاں بڑھے اور جنگل و بیابان میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بکریاں چرہ رہی ہے آپ اس کے پاس گئے سلام کیا جیسے ہی آپ نے سلام کیا وہ عورت جواب میں کہتی ہے وعلیکم السلام یا ابراہیم ابن عدہم حضرت ابراہیم ابن عدہم کو حیرت ہوں اور برجستہ انہوں نے کہا کہ تمہاری اور میری یہ پہلی ملاقات ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام ابراہیم ابن عدہم ہے وہ عورت جواب میں کہتی ہے اے ابراہیم جس نے کل خواب میں تمہیں میرا پتا بتایا ہے اسی نے مجھے تمہارا نام بھی بتایا ہے حضرت ابراہیم ابن عدہم نے جب یہ سنا تو اس عورت کے مقام اور مرتبے کو کہ معتریف ہوئے اور اس کی کرامت کے معتریف ہونے کے ساتھ ساتھ اس عورت سے انہوں نے کہا اے سلامہ مجھے کچھ نصیحت کرو کون ابراہیم ابن عدہم جنہوں نے ہر قدم پر دو رکات پڑھ کر چودہ سال کے اندر مکہ مکرمہ جو پہنچے تھے وہ حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ذرا سوچو اتنے بڑے ولی یہ کامل حضرت سلامہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کرو حضرت سلامہ رضی اللہ تعالی علیہ انہیں نصیحت فرمائی اور کہا اے ابراہیم ابن عدہم راتوں کو جاگہ کرو تہجد کی پابندی کیا کرو اس سے تمہیں خدا کا خرب نصیح کرو آپ ذرا سوچو رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا اور پھر تہجد کی نماز ادا کر کے قرب خدا کی دولت سے مشرف ہونا یہ اللہ والوں کی شان اور اللہ کی ولیہ کی ایک نصیحت دعا کرتی تھی آج ہماری بہنوں کی راتیں خواتین اسلام کی راتیں راتیں تو چھوڑیے دن کے اندر بھی نمازوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ترک کر دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ میک اپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور بیوٹی پارلر میں بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر راتوں کو ہماری بہنیں عبادت اور ریاضت کرتی تو کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کی عبادت دن کے اجالے میں چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے اے خاتل جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی پنیزو جب بھی یہاں اجتماع میں خواتین آتی ہیں تو الحمدللہ یہاں کے میسج کو دل کے کانوں سے سن کر اس کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کرتی ہیں اے خواتین اسلام آج کے اس اسٹماع میں یہ پیغام لے کر کے اٹھو کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں رب عزت دینے والا ہے زندگی دینے والا ہے اے خواتین اسلام اللہ کی بندگی کرو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو دل میں جگہ دو اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ اس لیے کہ دامن کو گناہوں سے بچاؤ گے تو دل منور ہوگا دل میں سکون میسر ہوگا اور آخرت بھی سبرے گی اور دنیا بھی سبر جائے گی اے خاتل جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو آج کے اس اسٹماع کے اندر اللہ کی نیک بندیوں کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کرو خدا کی قسم ان کے راستے پر چلو گی اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا برائیوں سے بچو اور ہکہ پارلر میں جانے سے بچو اور خاص طور پر میعز کروں گا اگر تمہارے بھائی تمہارے شوہر تمہارے رشتے دار تمہیں یہ کہیں کہ چلو تمہیں انکار کر دینا اور یہ سوچنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ان کی بات مانو انہیں انکار کرو اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و تنفیل مجھے آپ کو سب کو رب قدیر جلل جلالوں کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پربردگار جلل جلالوں ہماری بہنوں کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے اور پربردگار گناہوں سے اس چناب کی توفیق نصیب فرمائے کل اپنے گھر سے مرد حضرات کو بھیجیں تاکہ وہ یہاں آنے کے بعد دینی باتیں سیکھ کر اپنی زندگی کو سواتے کی کوشش کریں وما علینا اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اور پربردگی 大 سلام علیکم